اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نواز ٹیک اوفیشل دوستو آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے ہوں وہ ہے کینن کا انسٹنٹ گیس وارٹر ہیٹر دوستو آج ہی میں نے پرچیز کیا ہے تو میں نے سوچا جلو اس کی ویڈیو بنا کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جن کو اس گیس کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہتا ہے یا نہیں پتا اس کو بھی اس کی تھوڑی بہت انفرمیشن مل جائے کہ یہ کیا چیز ہے کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے کیا کہ اس کے فیدے ہیں اور گار میں اس کی کس طرح آپ اپنے خود سے بھی انسٹالیشن کر سکتے ہیں بہت سیمپل سا طریقہ ہے یہ دوستو آج لے کے ہم تو یہ اس کا میں نے بھی بوکس اوپن ہی کیا ہے یہ اس کے ساتھ جو چیزیں میں آئیں ہیں وہ اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں یہ بوکس کے اندر سے یہ ان کی بوکس کے اندر سے یہ اس کی میانوال نکلتا ہے اس کا جو تقریبا ہر ایک الیکٹرونی کی چیز میں نکلتا ہے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ اس کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا اس کا کیا طریقہ کار ہے اردو کے اندر یہ بوک ہے بہت اچھی اس کے علاوہ یہ دو فٹنگ پائپ ملے ہیں فلیکسیبل پائپ ہے جو واٹر کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ایک کھولڈ بارٹر تھنڈے پانی کے لیے اور ایک کرم پانی کے لیے اور اس کے علاوہ دوستو اس کے ساتھ جو گیس یہ آپ کو اس کو فکس کرنے کے لیے یہ بولٹ بغیرہ بھی ملتے ہیں ساتھ میں اور اس کے علاوہ یہ جیٹ دیا انہوں نے گیس کے جو کنیکشن کرنے کے لیے جیٹ دیا تو دوستو اس کا مارڈل ہے یہ کینن ہے چھے لیٹر یہ دیکھیں دوستو یہ اس کا مارڈل نمبر ہے سی اے چھے سو اے ایک پی اور یہ اینجی نیچرل گیس کا یہ میں لے کے آئے ہوں کیونکہ ہمارے ادھر گیس ہوگا رہا ہے لگی ہوئے یہ اس کا کوڈ ہے سی اے چھے سو ایک پی تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ دیکھیں دوستو یہ ہے کینن کا سکس لیٹر چھے لیٹر کا جو یہ اس کا مارڈل ہے یہ دیکھیں وائٹ کلر میں ہے یہ یہ اس کی تھوڑی سے آپ کو میں دیکھا دیکھتا ہوں اس کے کیا کی چیزیں اس کے اندر لے گی اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں کس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ بہت سیمپل ہے اس کو آپ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں خود بھی آپ اس کو انسلیشن کر سکتے ہیں کسی اگر آپ کو اس میں مشکل آ رہی تو آپ کسی پلمبر سے بھی اس کو کروا سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں اس کے نیچے جو تین لائنیں لگی ہوئی یا اس کے نیچے یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ جو ہے یہ گیس کی ہے یہ والی لائن یہ دیکھیں گیس لکھا بھی آئی یہاں پہ جو مین گیس کا کنیکشن ہے وہ ہم نے دے دینا ہے اس کے بعد یہ جو پوائنٹ ہے اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو پہلے فلیکسبل پائپ دکھائے تھے یہ والے یہ والے یہ ایک پائپ یہاں پہ لگ جائے گا اور ایک پائپ یہاں پہ لگ جائے گا اور آگے جو آپ کی جو جو مین پانی والی ٹینکی سے جو آپ کا کنیکشن آ رہا ہے وہ یہاں پہ لگ جائے گا کولڈ وارٹر ان پہ اور جو گرم پانی کی جو آپ نے ویرنگ کی ہوئے وہاں کے جو مین پوائنٹ وہاں پہ اس کا یہ وارٹر ہارٹ وارٹر کا یہ لگ جائے گا اور یہاں پہ آپ جو گھر کی جو گیس ہے نیچرل گیس اس کا آپ اس کو کلیکشن دے گی تو دوستو کیونکہ یہ میں نے نیچرل گیس کے لئے آئی اس کے اوپر آپ نے لکھا بھی ہوا یہ دیکھیں نجی تو اسی لئے ہی اس کو میں نیچرل گیس پر چلاوں گا سلندر کا جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور جو الیکٹرک ہے اس کے اوپر وہ الیکٹرک چلتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ راڈ وغیرے لگے ہوتے ہیں جی دوستو اب میں آپ کو جو اس کے اوپر جو سلیکٹر سوچ لگے ہوئے ہیں تین اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ان کا کیا فنکشن ہے اس کو کس طرح آپ نے سیٹ کرنا ہے یہ جو پہلے لگا ہوا ہے گیس کنٹرول کا یہ بتایا ہوا انہوں نے کہ آپ اس کو کس طرح رکھ سکتے ہیں یہ جو نیچرل گیس والا میں استعمال کر رہا ہوں تو نیچرل گیس میں اس طرح ہوگا کہ اس کو میں میکسیمم پر رکھوں گا کیونکہ نارمی جو ہے وہ جو گروہ میں گیس آ رہی ہوتی اس کا پریشر کام ہی ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو اس لئے اس کو میں میکسیمم پر رکھوں گا اگر آپ لپی جی والا استعمال کریں گا موڈل اس پر آپ کو اس کو یہاں پر رکھنا پڑے گا تھوڑا سا کنکو کہ اس کا پریشر زیادہ ہوتا سلنڈر کا تو اگر اس کو آپ میکسیمم پر رکھیں گے تو یہ برنر جو ہے وہ جلدی خراب ہوگا اس کا ہیٹ اپ ہوگی زیادہ یہ والے جو گزر ہے ان کا جو تقریباً یہ 50% 50 سے بھی زیادہ بلکہ یہ جو خراب ہوتے ہیں زیادہ یہ ہیٹ کے وجہ سے ہوتے ہیں تو اس کو آپ اگر گیس پر سلنڈر پر استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو یا ہمینی بم سے تھوڑا سا آگے رکھیں گے اور اگر آپ اس کو گروہ لیں گیس پر جو نیچل گیس پر استعمال کر رہے ہیں تو میکسیمم پر آپ اس کو رکھیں گے تو اس کی سیمپل سی یہ سیائی سیٹنگ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو واتر کنٹرول کا آگیا ہے اس کو آپ میکسیمم پر رکھیں کیونکہ اگر آپ اس کو مینی م پر رکھیں گے تو یہ پانی اس کا کام آئے گا یہ پانی کی فلو modes کٹرول کرتا ہے اس کو اجت واتنگ پر رکھیں اس کے علاوہ یہ جو اوپر والی ناب لگی ہوئے اس کے ونٹر ہے اور یہ سمرا یعنی کہ اگر آپ سردیوں میں زیادہ استعمال اس کو کرتے ہیں اس کو ونٹر پر رکھیں گے اگر آپ اس کو گرمیوں میں بھی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس کو یا یہ سمریس کے لیے یہ گرمیوں کے لیے اور یہ سردیوں کے لیے تو دوستو یہ اس کے ناب کی جو ہیں اس کی جو ہے فنکشن ہے اور رہی بات اس کی قیمت کی تو اس کی قیمت کے بارے میں میں بتا دوں کہ یہ مجھے ملا ہے نو ہزار روپے گا یہ چھے لیٹر کا نو ہزار روپے گا مجھے ملا ہے اگر آپ اس کے ساتھ تقریباً یہ ایک منٹ کے اندر چھے لیٹر پانی گرم کر کے آپ کو دے گا ساتھ تھنڈا پانی بھی آ رہا ہو گا ساتھ گرم پانی بھی تو اگر آپ اس سے بڑے مارڈل چاہیے اس میں آٹھ لیٹر والا بھی دس لیٹر والا بھی بارہ لیٹر والا بھی ہو جاتا اس کو اپنی جو ہے اس کو اپنی فیملی کے مطابق اپنی اپنی جیش کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں انسٹالیشن کرنے لگا ہوں انسٹالیشن کرنے کے بعد اس کو میں آپ کو پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا اپریٹ کے کس طرح یہ اپریٹ ہوتا ہے اور یہ جو اس کا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے بھی اس کے اندرہ سیل ہیں دو یہ دیکھیں یہ دو سیل لگے ہوں ہیں یہ سیل کس لی ہے یہ سیل اس کو جہاں پہ جب میں گیس کا کنیکشن دوں گا تو گیس کا کنیکشن بھی دے دوں گا یہ پانی والے بھی دونوں جب کنیکشن لگ جائیں گا آگے سے جب میں اس کو نالو گارہ کو یا ٹوٹی گارہ کو کھول لوں گا تو یہ اس کو میں ہون پزیشن پہ رکھ کے چھوڑ دوں گا اس کے بعد جب اس کو میں کھول لوں گا تو یہ آٹو بیٹن کے جہاں اپریٹ ہوگا یعنی کہ اس کو یہ خود چلائے گا جی دوستو یہ میں نے اس کو میں نیوال پہ یہ فکس کر دی ہے اس کو کینن کو گیزر کو کینن گیزر کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت یہ سیمپل سا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ میں نے اس کا جو ہے گیس لگا دی ہے میں نے یہاں پہ جو گرم پانی جو جا رہا آؤٹ وہ والی بہرینگ ہوئی ہے یہ میں نے جو کول وارٹر کے یہ والی آرہی ہے یہ دیکھیں دوستو بہت سیمپل سا ہے کنیکشن میں نے اس کے کر دی ہیں اور اب یہ بالکل ہون آرد میں اب جب میں ٹوٹی آرکا اندر سے کھولوں گا اس کو گرم پانی کے لیے تو یہ آٹومیٹک خود بخود یہ اپریٹ ہو جائے گا گرم پانی آنا چاہیے چلیں اندر چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اندر آتی ہے میں نے اس کو ٹوٹی کون کیا ہے گرم پانی والی کے یہ دیکھیں گرم پانی آرہا ہے میں آپ کو باہر جا کے دکھاتا ہوں کہ وہ جو گیزر ہے وہ بھی اون ہو گیا ہو گیا یہ دیکھیں دوستو یہ والا گیزر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیزر میرا اون ہو گیا یہاں پہ اب میں فرض کروں جب میں اندر سے اس کی ٹوٹی جو بند کروں گا اس کو تو یہ آٹومیٹک بند ہو جائے گا یہ دیکھنا ہے دوستو یہ میں نے یہاں سے ٹوٹی بند کر دی ہے اور یہ آٹومیٹک یہ دیکھیں دوست اندر سے بند ہو گیا خودی اب اس کے بعد میں دوبارہ اون کروں گا اس کو ٹوٹی اب کھولوں گا جب میں نے استعمال کے لیے بند لینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ دوبارہ فیل جو ہے یہ اپریٹ ہو گیا بہت ہی سمپل سا ہے اسی وقت پانی گرم کرتا ہے دوستو اگر آپ ان ویڈیو میری اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ مولئے گا تھانکیو بہت ہی سمپل سا ہے